بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو بازل فیشنی زانہ کیس ہے آپ سب امیدے کے سب خیریص ہوں گے آج میں آپ کے لے کیا ہی ہوں 3 ڈیرسز کی ڈیزائننگ یہ میں نے ایت کے لیے سٹیچ کیا ہے اس سے پہلے اگر آپ میں نے چلنے پہ نہیں ہے اور پہلے بار ویڈیو کو لازمی سبکرائب کر لیجئے گا میری چینل اور گھنٹی کو بھی دبا دیجئے گا لائک شیئر اور کمنٹ بھی کر دیجئے گا لازمی سب سے پہلے ایڈریس کی طرف ہم آتے ہیں یہ ہمارا لون کا ڈریس ہے اور اس کے نیک پہ دیکھیں اس طرح سے امبرائیڈ ہوئی بھی اور ہلکا پھلکا سے اس پہ سیکنس ورک بھی تھا سلیف میں نے اس کے سیمپل سی رکھے ہیں جو سائیڈ میں سے وارڈر نکلتا اس کو میں نے اس طرح سے سٹیچ کر دیا ہے اچھا اب اس کے دامن پہ آتے ہیں دامن کو میں نے ہلکا پھلکا سا دیزائن کیا ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس میں وان انچ کی صرف یہ لپس لگائی ہیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے وان انچ میں ہی اس میں شو کی ہیں لپس کو اور جس طرح سے اس کا دامن میں یہ بنے باتا دیزائن راؤ profesora میں نے نیچے کپڑا رکھے اس کو سٹیچ کر دیا ہے دیکھیں نیچے سے اس کی کتنی نیٹ لک آئی ہے میں نے سارا پلٹا لگا کے اس کو اندر کر دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ اس کی بیک ہے بیک میں یہ ساری یہ پرینٹ ہے اچھا اس کے ٹراؤزر دیکھیں یہ ٹراؤزر اس کا پلین تھا تو میں نے اس طرح سے یہ لیف کی شکل بنا کے اس میں لپس لگائی ہیں اور ان پر یہ تین بٹن لگا دی ہیں یہ بہتی بیوٹیفل سا دیزائن ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے ٹراؤزر پر یہ ہمارا سیکنڈ ریس ہے اس کی نیک لائن دیکھ لیں اس کی نیک لائن پر میں نے دیزائنگ کی اس پر میں نے کٹ برک بنایا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اوپر سے لے کے نیچے پیچھے کارل کی طرح ہوتے ہوئے میں نے فرنٹ پر لگا کے اس کو جوائنٹ کر دیا ہے اور اس پر میں نے نیچے کپڑ لگا کے اس پر تین اس طرح سے بٹن لگا دی ہیں سائیڈ میں میں نے اس کے لیس لگائی ہے اب اس کے sleeve کی طرف آتے ہیں سلیپ میں میں نے round میں اس طرح سے cut رکھا ہے اور اس کو نیچے بھی میں نے lace لگائی ہے lace کو بھی میں نے part کے ساتھ přesAtio رکھیا ہے اس میں سلیس بنائی ہے یہ بہت easy طرح سے بن جاتی ہے اور بہتی پیارا سا look دیتی ہے دامن بھی دیکھیں اسے round میں رکھا ہے اور لیس لگا کے لگے part کے ساتھ میں اس کو اندر کر دیا ہے نیچے سبھی دیکھیں اس کی کتنی neat look آئی ہے اور یہ میں نے apple cut رکھی ہے اس کی cutting shirt کی یہ اس کی بیک ہے بیک میں دیکھیں سارا یہ پرنٹ ہے یہ ہمارا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کو میں نے اس طرح سے فش کٹ سٹیچ کیا ہے یہ دیکھیں یہ امبرائیڈ ٹراؤزر ہے یہ سارے اس پر امبرائیڈ ہوئی ہے یہ پرنٹ نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس پر اس طرح سے یہ زگزگ میں ڈیزائننگ کی ہے نیچے ٹیشو لگا کے اس طرح سے ایک انچ کی نیچے میں نے دکھائی ہے یہاں پر یہ دیکھیں ٹیشو آپ کو نظر آرہا ہے اور یہ نیچے میں نے اس کے لیس لگائی ہے باقی اس کو میں نے سیمپل سائز رچ کیا ہے بیک اس کے بلکل سیمپل سی ہے فرنٹ میں میں نے یہ ڈیزائننگ کی ہے اور اس کی بہت ہی بیوٹی فل سی لک آ رہی تھی پہننے کے بعد اور اس طرح سے آپ بھی اپنے ٹریسز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ہلکا پلکا سا اور ایلیگنٹ سا یہ اس کے لیے بہت ہی بیوٹی فل سا ڈیزائن ہے اب ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ہماری لاسٹ فراغ ہے اچھا یہ دیکھیں یہ فینسی فراغ تھی اسی طرح سے یہ بنی بھی آئی تھی صرف اس کے میں نے سلیپ میں ڈیزائننگ کی اور اس سارا اس پہ تلیے کا ورکو ہے اور یہ کلیوں والی فراغ ہے گھیر والا گھیر والی اس میں خوب گھیر ہے کافی اس میں کلیہ ڈلیوی تھی آٹھ آگے آٹھ پیچھے اچھا یہ دیکھیں اس کے سلیپ کے ڈیزائننگ میں پہلے اپلوڈ کر چکے اپنے چینل پہ آپ کو لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا پلازمی چیک کیجئے گا یہ دیکھیں یہ کاف سلیپ میں نے اس طرح سے بنی تھی اور یہ اس پہ میں نے یہ چرمہ ڈوری سے ڈیزائننگ کی ہے اور یہ اس پہ میرر بھی لگائے ہیں اچھا اس کا گھیر دیکھیں کتنا سارا اس کا گھیر ہے اس میں یہ آٹھ کلیہ فرنٹ میں تھی آٹھ بیک میں تھی اور یہ اس طرح سے اس پہ امرائیڈی ہوئی تھی بیک اس کے بلکل سی ہے اس میں کوئی خاص ڈیزائننگ نہیں تھی یہ اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزو کا دیکھیں میں نے اس طرح سے سٹیچ کیا اس کا پجامے کا لک دیا ہے سمپل سائز کو لمبا سا کٹ کر کے اور میں نے اس پہ یہ چرمہ ڈوری سے اور چن ڈال کے اس طرح سے اس کو پجامی کی لک دیا اچھا آم جو ہمارے پجامے ہوتے ہیں ان کو ہمارے بھی کٹ کرتے ہیں کبھی وہ پہننے میں تھوڑا مسئلہ بھی کرتے ہیں یہ اس طرح ہمارا ہے ٹراؤز اس کو میں نے سمپل سا سٹیچ کر اس کو ڈیلا ڈیلا ہی سٹیچ کیا ہے اور اس میں اس طرح سے چن ڈالی ہیں کہ اس کے چن بھی نہیں خراب ہوں گے اور یہ پہننے کے بعد اسی طرح سے چن رہیں گی ورنہ آم جو پجامے ہوتے ہیں ان کی چنیں نیچے کی طرف آ جاتی ہیں بار بار ان کو سیٹ کرنا پڑتا ہے تو یہ جو اس طرح سے میں نے اس کو سٹیچ کیا ہے اس میں ہمیں سیٹ نہیں کرنا پڑے گا چلیں ملتے کہ سورچی سے ویڈیو کے ساتھ لائک سبکرائب اور کمیٹ کرنا بلکل مت بولیگا اللہ حافظ اگر اس پجامے کے آپ کو ویڈیو سیکھنی ہے تو لازمی مجھے کمیٹ میں بتائیے گا اللہ حافظ